اسلام علیکم سافی نیوز میں خوش آمدید ناظرین آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو دو سوالوں کی جواب دیں گے پہلی نمبر پر سوال یہ ہے کہ اگر آپ کا اقامہ ختم ہوا ہو اور آپ کا کفیل اسے تجدید نہیں کر رہا رینیو نہیں کر رہا تو اس سیچویشن میں آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ آپ کا کفیل آپ کا اقامہ تجدید کرے یا پھر آپ کو چھٹی بیجے یا پھر چاہے آپ پائنل ایکزٹ چلے جائے اور دوسری نمبر پر سوال یہ ہے کہ اگر آپ کسی کمپنی میں آئے ہوئے ہو اور آپ کی جو ویزا ہے اس کی جو کونٹیک ہوتی ہے دو سال وہ ختم ہوا ہو دو سال کی بجائے تین سال ہوا ہو اور پھر بھی آپ کا کفیل یا پھر آپ کی کمپنی آپ کو چھٹی نہیں دے رہا یا پھر فائنل ایکزٹ نہیں دے رہا تو اس سیچویشن میں کیا کیا جائے کہ آپ چھٹی جا سکے یا پھر فائنل ایکزٹ جا سکے ان دونوں سوالوں کی جواب ہم آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے آپ کو بتا دے کہ یہ دو سوال ہم سے پوچھے ہیں یوٹیوب پر سویل احمد نے جس کا سکرنشوٹ آپ اپنے سکرن پر دیکھ پا رہے ہیں اور آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ بھی کچھ کمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب سے کیجئے گا پیس بک سے نہیں کیونکہ کچھ مسروپیات کی وجہ سے ہم پیس بک پر کمنٹ کی ریپلے نہیں دے پاتے اور کوشش کرتے ہیں کہ یوٹیوب سے آپ لوگوں کو ریپلے دے دیتے ہیں لیکن پچھلے ہفتے ہم نے بہت سے کمنٹ کی ریپلے نہیں دیا کیونکہ ہمارے بہت سے مسروپیات تھے ہم معذرت چاہتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں کو ہم ریپلے نہیں دے پاتے اور بڑھتے ہیں بینہ زیادہ باتیں کہ ان دونوں سوال کی جواب کی طرف سب سے پہلی نمبر پر آپ لوگوں کو بتا دے کہ ہمارے پاس جو سب سے پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر اکامہ ختم ہوا ہو اور کفیل تجدید نہیں کرا رہا تو اس سیچویشن میں کیا کیا جائے آپ لوگوں کو بتا دو کہ اگر تین مہینے تک نبی دن تک اگر آپ کا کفیل آپ کا اکامہ تجدید نہیں کرتا تو سعودی حکومت کا نیا قانون بنا ہے کہا ہے کہ آپ اپنے کمپنی سے یا پھر اپنے کفیل سے تنظل لے سکتے ہیں اس کی اجازت آپ کو لیبر کورٹ یعنی منشٹر آپ لیبر دیتا ہے آپ کو کرنا یہ کرنا پڑے گا کہ آپ کے ساتھ ثبوت ہونا چاہیے ویسے ہی تو آپ کا اکامہ منتحی ہے لیکن آپ کے ساتھ یہ ثبوت ہونا چاہیے کہ آپ کا اکامہ ایکسپائر ہے اور آپ اپنے کفیل کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور اس کی باوجود بھی آپ کا کفیل آپ کا اکامہ تجدید نہیں کرا رہا تو آپ نے سیدھا سی جانا ہے لیبر کورٹ میں بینا ڈرے ہوئے وہ لوگ ڈارک ہی ڈارک آپ کا جو مسئلہ ہے وہ حل کر دیں گے لیکن آپ کو دل کرنا پڑے گا مطلب بینا ڈرے ہوئے آپ کو لیبر کورٹ جانا پڑے گا اب بہت سے لوگ لیبر کورٹ سے ڈرتے ہیں وہ اس لئے ڈرتے ہیں کہ پہلے بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ اس کی جو کیس ہے وہ کافی لمبا چلا جاتا ہے تو آپ نے ڈرنا نہیں ہے لیبر کورٹ میں جانا ہے اور لیبر کورٹ آپ سے کفیل سے پوچھے گا اگر آپ کی کفیل کے غلطی نکلی اور اس کو کسروار ٹہرائی گیا تو پھر آپ کو لیبر کورٹ اجازت دے گا کہ آپ تنازل کر سکتے ہیں یا پھر آپ پائنل ایگزٹ چاہتے ہیں تو اس کو کہے گا کہ آپ اس کا اکامہ رینیو کیجئے اس کو ٹائم دے گا تو اس ٹیم میں آپ کا کفیل کو وہ کرنا پڑے گا تو یہ تھی پہلی نمبر سوال کی جواب بڑھتے ہیں دوسری نمبر سوال کی طرف دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ جب سعودی عرب آتے ہیں کسی بھی کمپنی میں ہماری ویزے میں دو سال کا کونٹریک ہوتا ہے دو سال تک کسی بھی کر کے ہمیں اس کمپنی میں کام کرنا پڑتا ہے لیکن دو سال اگر ہم کام کر دیتے ہیں اور مطلب ایک سال زیادہ ہوا تین سال تک ہوا اور ہمارے کمپنی نہ تو ہمیں چھٹی دے رہی نہ پائنل ایگزٹ تو اس سیچویشن میں کیا کیا جائے تو اس کا بھی سیمپل سی حل ہے کہ بینا ڈرے ہوئے اپنے کپیل یا پھر اپنے کمپنی کے اوپر کیس کرنا پڑے گا لیبر کورٹ تک پہنچنا پڑے گا کہ میرا کمپنی میرا جو کونٹریک ہے وہ ختم ہوا ہے اس پر ٹیم بھی زیادہ ہوا ہے اور وہ مجھے نہ پائنل ایگزٹ دے رہا نہ ہی چھٹی دے رہا تو پھر آپ کی کمپنی سے پوچھے گا اور ہنڈرڈ پرسنٹ اس میں آپ کی کمپنی کی ہی غلطی ہے کیونکہ اس کے ساتھ آپ کا کونٹریک ختم ہوا ہے تو لازم جو ہے نا منشٹر اپ لیبر آپ کی کمپنی کو پکڑے گا تو اس سے آپ کو جو آپ کو چھٹی چاہیے تو چھٹی دے گا نہیں تو آپ کو اس سے اگزیٹ دلوائے گا بس صرف آپ نے کرنا یہ ہے کہ بینا ڈرے ہوئے لیبر کورٹ میں جانا ہے لیبر کورٹ سعودی حکومت نے بنایا ہی اس لیے ہے کہ لیبروں کی جو مشکلات ہیں وہ حل کر سکے ہمارے بہت سی بائی ڈرتے ہیں وہ لیبر کورٹ جانے سے ڈرتے ہیں اور بس پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا کیا جائے بس گھر پہ بیٹے بیٹے اس کی جو مشکلات ہیں وہ سول کیا جائے کوئی ایسی سیچویشن بتاؤ تو ایسی تو نہیں بتا سکتے لازم آپ کو بینا ڈرے ہوئے لیبر کورٹ میں جانا پڑے گا تو یہ تھی ان دونوں سوال کی جواب آپ نے بینا ڈرے ہوئے لیبر کورٹ میں جانا ہے جو بھی مسئلہ ہے آپ لیبر کورٹ سے حل کر سکتے ہیں لیکن بہت سے لوگ صحیح سے جانتے نہیں ہیں اسی لئے اس پر ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا اور سوہل احمد تینکیو سو مچ اتنی بڑے کامنٹ لکھنے کے لئے اور آپ سب کی قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ